آج ہمارا درس اور درس سالیت عشرہ یعنی تیرہ درس ہے مبتدہ کی خبر جبکہ جملہ شبہ جملہ ہو جملہ فیلیہ سے پہلے جملہ اسمیہ کی جتنی مشقہ دی گئی ہیں ان سب میں خبر یا تو مفرد تھی یا مرتب ناقص جیسے اب ہم تم کو اس سے مزید یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح مبتدہ کی خبر مفرد یا مرکب ناقص آتی ہے اسی طرح اس کی خبر جملہ اسمیہ جملہ فیلیہ یا جملہ شبہ جملہ بھی آتی ہے مگر ہم یہاں صرف جملہ فیلیہ لکھتے ہیں اور جملہ اسمیہ اور شبہ کی مشق بات میں لائیں گے جملہ شبہ سے مراد ظرف زمان ظرف مکان جار مجروح ہیں جیسے الراح باتت تعبی ٹھیک ہے اور اسی طرح سے القلم تحت الوسادتی النجات فی الصدقی یہ جملہ شبہ ہیں اب یہاں پہ جملہ اسمیہ ہمارڈی اس کو پڑھ چکے ہیں جیسے الولدو ملابسوہو نزیفتن الولدانی ملابسوہو نزیفتن الولادو ملابسوہو نزیفتن اس میں دیکھو ان میں ہوا واحد کے لئے ہوا مادو کے لئے اور ہم سب کے لئے زمائر مبتدہ کی مناسبت سے بدلتے گئے ہیں اور در حققت یہی زمائر مبتدہ خبر کے درمیان ربد کا کام دیتے ہیں اور اوپر جملہ فیلی ہے میں بھی زمیر ہی پہلے بدلی ہے پھر زمیر کے مناسبت سے فیل بھی بدلتا گیا ہے کیونکہ فیل کا فائل جب زمیر ہو تو اپنے فیل فیل اپنے ضمیر کے مطابق آتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہے جملہ پڑھو الولدو یدھبو علل مدر ساتی البنتو تدھبو علل مدر ساتی پھر یہاں اگلی مشق ہے الولدانی یدھبانی علل مدر ساتی اور الولادو یدھبونا علل مدر ساتی مبتدہ اور خبر کی ترقیب کے سلسلے میں تم کو یہ بات معلوم ہے کہ تذکیر وطانی سواحد جمع اور تثنیہ میں خبر اپنے مبتدہ کے مطابق ہی آتی ہے اچھا اوپر کی مثالوں میں غور کرو یہ سب جملہ اسمی مبتدہ و خبر ہی ہیں کیونکہ یہ سب اسم سے شروع ہوتے ہیں اور پھر الولدان و غیرہ غور کرو یہ سب مبتدہ ہیں اور بعد کے جملے میں یدھبو علل مدر ساتی یدھبانی علل مدر ساتی ان کی خبر کیوں کر مبتدہ بغیر خبر کے پورا جملہ نہیں بنتا کیونکہ بغیر مبتدہ کے بغیر خبر کے پورا جملہ نہیں بنتا اس کے بعد یدھبو کی مختلف شکلوں پر غور کرو ان کے فائل خود ان کے زمائر ہیں جو مبتدہ کی طرف لوٹتے ہیں پھر مبتدہ کی مناسبت سے انہیں زمائر کے مطابق زہب فیل بھی بدلتا گیا ہے تاکہ مبتدہ اور خبر میں مطابقت ہو سکے اب یہاں پہ ایک پائنٹ جو غور کرنے کا ہے دس چھے دو میں یہ سب مبتدہ ہوں گے زہبا وغیرہ کے فائل نہیں ہیں بن سکتے کیونکہ فائل اپنے فیل سے پہلے نہیں آتا اب اردو میں ترجمہ کرنا ہے ان کا التلمز اللعوب سقط فی الامتحانی التلمز اللعوب کھیلنے والا لڑکا سقط فی الامتحان میں امتحان میں فیل ہو گیا کھلاری لڑکا امتحان میں فیل ہو گیا ذالکل قروی نالا جائزتا بحسن عملہ فی النوع پھر آگے کا جملہ ہے الشرط یعنی قبضہ علی السن علی السی علی السن علی کے دونوں بھائی دہلی سفر کیا علی کے دونوں بھائیوں نے دہلی سفر کیا حازان الولدانی حازان الولدانی منیع عنی الامتحانی ان دو لڑکو کو امتحان میں منع کر دیا گیا الائکل تلمیز خطبو باللغت العربیتی خادمت علی تبخن خادمت علی تبخت لنا تعم علی کی خادمہ نے ہمارے لئے کھانا تیار کیا اور انتوں وجدتوں علی فی امر تافیحن البناتو او قدنل مو قد بلکبریت العواصف اق تلعتل اشجار یعنی تیز ہواوں نے پیڑو کھار دیئے پھر آگے ہمارے پاس میں تمرین نمبر سیونٹی ہے عربی میں ترجمہ کرو تمرین نمبر سیونٹی ٹو لڑکے اس لڑکے نے اپنی کتاب پھار دی شیشے کا گلاس ٹوٹ گیا میرے والی کے دونوں پیر سوج گئے اور ان دو پہلے داروں نے ڈاکو کا مقابلہ کیا تم دونوں نے ایک ہرن کا شکار کیا وہ سب لیڈر گرفتار کر لئے گئے مہنتی لڑکے امتحان میں کامیاب ہوئے تاریخ ابن زیاد نے اندلس وطح کیا مسلمان فوجوں نے اپنی کشتیا جلا دی خالد بن ولید جنگ یرموخ میں معذول کیے گئے میرے والدین نے اس سال خان کعبہ کی زیارت کی آپ لوگوں نے بڑی تاخیر فرمائی اور اب آگے آتا ہے ہمارے پاس میں ان کا عربی میں عربی سے اردو میں ترجمہ کرو انسان پڑھائی سے مستفید ہوتا ہے کتہ جو ہے گھر کی اور کھیت کی رکھوالی کرتا ہے الفاللہ یحریث الارض ویس قیحا اور اس کے بعد میں ہے الرجال یکدون لیکساب القووط اگلے ہے النساء یقمنا بشؤون بشؤون المنازل الامہات یس دین نصیحات اولاد ہن السفون تجری علی المائی کشتیا پانی پر چلتی ہیں الاخوات ثلاثت یز حبن الی المدرس تمرین نمبر ایٹی فور اردو میں ترجمہ کرو اربی میں ترجمہ کرو اردو سے سورج مخشیق سے طلوع ہوتا ہے ستارے آسمان میں جگمکاتے ہیں ہم لوگ دار علم ندوہ میں پڑھتے ہیں مسلمان لڑکے پڑھنے میں زیادہ محنت نہیں کرتے ہیں زیادہ کھانا مادے کو نقصان پہنچاتا ہے بلی اپنے ناخون سے جھنجھوڑتی ہے اور پرندے شاخوں پر چہ چہاتے ہیں اب یہاں پہ ہے اردو میں ترجمہ کرنا ہے ابی کانا یس حر اللیلہ ویتحجدہو حجدہو میرے ابا رات میں اٹھتے ہیں اور تحجد پڑھتے ہیں امی کانت تسلی فی حازہ غرفتی نبی اللہ اسمائیل کانا یا امور اہلہو اہلہو بالصلاة والزکاة اللہ کے نبی اسمائیل اپنے اہل کو نماز کی اور زکاة کی نماز اور زکاة کا حکم کر دیتے ہیں اصحاب الحجری کانو ینحطون من الجبال بیوتا اولائکا کانو لا یتناہون عن المنکری اولائکا نسوہ کن لا یخرجن من دور خادمتی کانت تنزیر دلوت تلا تملا جرہ جراتها بقرات ما کانت تنتح ولا ترکل حازان حازان الكشبان کان یتناہ تحوان کان یتناہان زانکا تلمیزان کان رسب فی الامتحان اولائکا تلبت کانو لعب فی المبارت ہاؤلائی البنات کن شہیدن الحفلت اولائکا کانو یعیدون بناتهم ایام الجاہلیت اولائکا کانو یعیدون البناتهم ایام الجاہلیت آگے تمرین ہے ہماری سیونٹی سکس پیج نمبر ایٹی نائن پر عربی میں ترجمہ کرو میرا باغ اس سال خوب پھلا یہ دونوں آدمی بمبائی میں تجارت کرتے ہیں ہم سالانہ امتحان میں فیل ہو گئے تھے کل رات کتے بہت بھوک رہے تھے تمہاری ملازمہ نے میری کھڑی چرالی تھی تم دونوں شیر کے ڈر تم دونوں شیر کے ڈکارنے سے ڈر گئے تھے میرے پروسی کا مرک ہر روز بانگ دیتا تھا یہ کمرے کل نہیں جھاڑے گئے تھے یہ لڑکیا مدر سال بنات میں پڑھتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بکریہ چراتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی خلافت سے پہلے کپڑے کی تجارت کرتے تھے یہ تمرین ہے اس کی تقریباً سولہ عربی میں ترجمہ کرنے کی اور ہمارا صفحہ نمبر ایٹی نائن ہے یہ ہمارا سبق ادرس ثالث اشرہ تیرہ سبق مختدہ کی خبر جبکہ جملہ یا شبہ جملہ ہو یہ مکمل ہوا اگلا ہمارا درس جو ہے مزید اس میں دیکھیں گے کیا ہمارے سامنے مثالیں لائی جاتی ہیں جزاک اللہ خیرہ سلام علیکم سلام علیکم